بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اون می یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی ولٹ کا یا پھر یوسی ولٹ کا آپ کی اس طرح سے پاسفور یا پین کورٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میں اپنے یوسی ولٹ چیک رہا دیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جو پیٹرن لگا ہوا ہے پیٹرن کہا ہوں جو پاسفور لگا 1,2,3,4 ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اب اس پر ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ٹاپ پر ٹری لائنز نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں پر آپ نے جسک کلک کرنا ہوگا لیفٹ ٹاپ پر ٹیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو دو لائنز نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سیٹنگ پر کلک کرنا ہوگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر چینج پین کورڈ یہاں پر لکھا ہوا ہوگا تو یہاں پر چینج پین کورڈ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو واضح طور پر تو یہاں پر آپ نے جس کلک کرنا ہوگا یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں کہہ رہا ہے جو پرونہ پاسفورڈ ہے وہ آپ نے ڈائل کرنا ہے یہاں سے ہم پرونہ پاسفورڈ سب سے پہلے ڈائل کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے نیو پاسفورڈ ڈائل کرنا جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ نیو پاسفورڈ یہاں پر میں انٹر کر دیتا ہوں اور پھر نیو پاسفورڈ وہی کنفرم کے طور پر انٹر کر دیتا ہوں تو ہمارے جو پاسفورڈ ہوا چینج ہو چکا ہے یہاں پر نوٹیفکیشن آ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہی چینج ہوتا ہے آپ یہیں سے چینج کرنے کے بعد ہم اس کو واپس اوپن کریں گے اور یہاں پر ہم اسمام چیزوں کو کلوز کر دیتے ہیں اور کلوز کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو واپس اوپن کریں گے تو یہ ہم سے پرانے والا پاسپورٹ یہ ایڈ آ چکا ہے اس کی وجہ سے یہ ایشو کر رہا ہے تو یہاں سے ہم بیک جائیں گے اب واپس اوپن کریں گے تو ہم جو پرانوے والا پاسپورٹ ہم نے ڈالا ہے وہ انٹر کریں گے یہاں پر تو اس طرح سے ہم اپنے پن کورڈ کو چینج کر سکتے ہیں اپنے یو سی ویلٹ میں دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھے لگی کیونکہ اگر اچھے لگتی ہے تو لائک کر دے چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دے اور مجھے دیں اجازت اسلام علیکم